سٹوڈنٹس کا فرض بنتا ہے ہر وہ سیکلر ذہن رکھنے والوں کا فرض بنتا ہے کہ اس پروٹیسٹ میں پارٹیسپیٹ کریں ایک پروٹیسٹ رکھے ہیں جو آنے والے منگل کے دن آٹھ تاریخ کو صبح گیارہ بجے جگت سرکل سے ویدہان سودہ تک جائیں گے کیس کو ہم حجر کمار سوامی فارمر چیف مینسٹر کے نالج میں لے کر آئیں گے اور اسمیلی میں اس کے پر آواز اٹھائیں گے علماء اکراموں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آج بخت ہے آپ لوگوں کو آگے بڑھنا بہت ضروری ہے اگر آج آپ لوگ ہمارا ساتھ نہیں دیں گے اور آگے نہیں بڑھیں گے سپلز اگر پڑے لکھے رہتے ہیں یہ کولے سکول کے سطاف پڑے لکھے رہتے ہیں تو دے شوڈ نو کارناٹا کا ایڈوکیشن ایٹھ نائنٹی نیٹی تری میں ہندوستان کا جو کانسٹریٹیشن لکھا گیا وہ ہندوستان کا کانسٹریٹیشن سارے ہندوستان کے ریلیجنس کو دیکھ کے لکھا گیا سو ہے تیچر سے جو فیکلٹیز تھے جس میں ہمارے ربینہ ٹیگر ہے ویوے کانند صاحب ہے سوامی ویوے کانند صاحب ہے یہ لوگ بھی اس کے پر کارناٹا کا is a land of secular کنڈیگا and being a secular کنڈیگا from جنتہ دل ہم اس کو کنڈم کرتے رہیں گے اور ہمیشہ سٹینڈ لیں گے جائے ہند ساتھیوں میں سراش شابدی ڈسٹرک ورکنگ یوت پریسیڈنٹ جنتہ دل پارٹی گلبرگا ویڈیو پہ آنے کا مقصد ہندوستان کی عوام اور خاص طور پر گلبرگا ڈسٹرک کی عوام کو یہ گزارش بھی کرنا چاہتا ہوں اور اطلاع بھی دینا چاہتا ہوں کہ اڑپی میں اور کنڈا پور میں جو ہجاب کے معاملے کو لے کے جو مینوریٹی مسلم گرلز جو سٹوڈینٹس ہیں وہ لوگوں کو گورنمنٹ کولیج سکول سے بیک آٹ کیا گیا اور ان کو پرمیسز میں اللہ نہیں کیے جب تک یہ لوگ اپنا ہجاب نکال کے نہیں آئیں گے وہ لوگ کولیج میں اور ان کے پرمیسز میں اللہ نہیں کر رہے ہیں اس جنتہ دل پارٹی یوت کی طرف سے ہم یہ چیز کو کنڈم کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جو پرنسپلز سکولز کے جو کولیج کے پرنسپلز ہیں ان کے پاس ایک تھوڑی رہنا چاہیے یہ لوگ ایڈوکیشن سیکٹر میں ریلیجین کو الگ رکھنا ہے اگر واقعتاً یہ لوگ اتنے فکرمند ہیں تو آپ یہ بتانا چاہیے کہ گورنمنٹ اسکول کی کولیٹی آف ایڈوکیشن کے اوپر آپ کو بات کرنا چاہیے اور جو سٹوڈینٹس جو پڑ کے نکلے ان کا جاب اپلیمنٹ کے اوپر بات کرنا چاہیے یہ چھوڑ کر کرناٹا کا اگر یہ پرنسپلز میری نظر میں یہ نا پڑا لکھا پرنسپلز ہیں کیونکہ یہ اگر پڑے لکھے رہتے ہیں یہ کولیج سکول کے سراف پڑے لکھے رہتے ہیں تو دے شوڑ نو کرناٹا کا ایڈوکیشن ایٹ نائنٹین ایٹی تری میں دس اس کلیرلی مینشن ان سیکشن پورٹین کہ اگر ریلیجیس کے بیسے پہ اسکولز اور کولیج میں دسکرمنیشن ہوتا تو اس کے اوپر سخت ایکشن کیا جاتا اور ہندوستان کا جو کونسٹیٹیشن لکھا گیا یہ کونسٹیٹیشن میں کلیرلی مینشن آرٹیکل نائنٹین اور پچیس چھبیس ستائیس میں یہ کلیرلی مینشن ہے کہ ہر ایک ریلیجین فالو کرنے والے انسان کو یہ حق ہے کہ وہ اپنے ریلیجین کو فالو کرے ریلیجین کے حساب سے اپنے ڈریس کوڈ پینے اور ریلیجین کے حساب سے وہ اپنے مومنٹ کر سکتا ہندوستان کا جو کونسٹیٹیشن لکھا گیا وہ ہندوستان کا کونسٹیٹیشن سارے ہندوستان کے ریلیجین کو دیکھ کے لکھا گیا سو ہے اگر ریلیجین کے بیسیس پہ ڈسکرمنیشن سکولز میں رہتا ہجاب کے بیسیس پہ رہتا تو ہندوستان کے اس سے پہلے کئی سارے اچھے جو ٹیچرز ہے جو فیکلٹیز تھے جس میں ہمارے ربینہ ٹیگر ہے ویوے کانند صاحب ہے سوامی ویوے کانند صاحب ہے یہ لوگ بھی اس کے پر اوبجیکشن کرتے تھے اور کیونکہ یہ لوگ سمویدان کو فالو کرنے والی لوگ تھے اور یہ لوگ ایجوکیشن کو ایمپورٹین دینے والی لوگ تھے یہ لوگ ہندوستان کی ڈیولپمنٹ کو کونسٹیٹ کرنے والے لوگ تھے نہ کہ یہ بی جی پی حکومت کی طرح جو ریلیجین کے بیسیس پہ لوگوں کو باٹ رہے ہیں ریلیجیس کی بیسیس پہ ڈسکرمنیشن لارہے ہیں اور بی جی پی حکومت جو کرناٹا کا حکومت کی جو بی جی پی حکومت کی جتنے بھی سو کالڈ لیڈرز اور ایمیلیس ہے جو اس وائلیشن کو سپورٹ کر رہے میں وہ لوگوں کو بولنا چاہتا ہوں کہ ڈیفینس کرنے کی بھی ایک پیشنس رہتی اب جنتہ دل پارٹی کی ٹیم جنتہ دل پارٹی کے یود مینوروٹی سارے لوگ اس کو کنڈم کرتے ہیں اور یہاں سے ہم لوگ ایک پروٹیس کی شکل میں ہم لوگ باہر نکلیں گے اور بی جی پی حکومت کو ہم یہ وارننگ دے رہے ہیں کہ آپ جو ریلیجیس دسکرمنیشن جو کرناٹاک میں لے کر آ رہے یہ چیز کو ہم ہونے نہیں دیں گے کرناٹا کا is a land of secular کنڈیگا and being a secular کنڈیگا from جنتہ دل ہم اس کو کنڈم کرتے رہیں گے اور ہمیشہ سٹینڈ لیں گے کرناٹاک میں تو ہم ریلیجیس دسکرمنیشن لانے نہیں دیں گے بھائی چاروں کو توڑنے نہیں دیں گے اور جو لوگ بھی یہ جو اڑپی میں ہجاب کو لے کر جو وائلیشن اور جو سپورٹ کر رہے اور جو وائلیشن کر رہے یہ لوگوں کے پر ہم برابر کیس فائل کریں گے اور برابر میمورینڈم پروٹیس کریں گے اور یہ کیس کو ہم حجری کمار سوامی فارمر چیف منسٹر کے نالج میں لے کر آئیں گے اور اسمیلی میں اس کے پر آواز اٹھائیں گے عوام کو میں یہ تلعہ دینا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ اڑپی کے ہجاب کا جو ریلیجیس ڈسکرمنیشن کے وائلیشن پہ ہم لوگ ایک پروٹیسٹ رکھے ہیں جو آنے والے منگل کے دن آٹھ تاریخ کو صبح گیارہ بجے جگت سرکل سے ویدہان سودہ تک جائیں گے اس لئے ہر وہ منوریٹی کا یہ فرض بنتا ہے کہ اس پروٹیسٹ میں پارٹیسپیٹ کریں ہر وہ سٹوڈنٹس کا فرض بنتا ہے ہر وہ سیکیولر ذہن رکھنے والوں کا فرض بنتا ہے کہ اس پروٹیسٹ میں پارٹیسپیٹ کریں اور خاص طور پہ وہ لوگ جو کرناٹک میں ایک سیکیولرزم دیکھنا چاہتا ہے کرناٹک میں ایجوکیشن ڈبلپمنٹ جوب امپلومنٹ ڈبلپمنٹ اکنومی ڈبلپمنٹ دیکھنا چاہتے ہیں وہ لوگ ہمارا ساتھ دینا بہت ضروری ہے اور خاص طور پہ میں علماء اکراموں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آج وقت ہے آپ لوگوں کو آگے بڑھنا بہت ضروری ہے اگر آج آپ لوگ ہمارا ساتھ دیں گے اور آگے نہیں بڑھیں گے تو یہ religion discrimination اتنا بڑھے گا کہ یہ پھیلتے پھلتے سارے کرناٹک میں پھیلے گا جس سے اس کا نقصان middle class low class اور minorities کو اٹھانا پڑے گا لہٰذا آپ تمام لوگوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ منگل کے دن آٹھ تاریخ کو گیارہ بجے جگت سرکل پہ آپ تمام لوگ موجود رہیے اور اگر details آپ کو ہونا ہے یا meeting کرنا ہے تو آپ میرے اس دیوے نمبر پر contact کر سکتے ہیں ہم لوگ آپ کے پاس آئیں گے اور اس کے جو related جو protest کے related جو agenda ہمارا ہے وہ آپ لوگوں کو بتائیں گے اور ہم سب مل کر انشاءاللہ اس protest کو کامیاب کریں گے شکریہ